پھر اب ان کتابوں کو پڑھ کر سنا سات کتابیں ہیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقضہ ہونے اردو والوں کے لیے جن زمانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ان زمانوں میں وہ جو چھپ چکی ہیں ان کی زمانوں میں ان کے لیے سات کتابوں کو تعلیم کیا ان کی تعلیم کیا فضائل نماغ فضائل ذیک حکایات شہابہ فضائل قرآن مجید فضائل تبلیغ فضائل صدقات اور مسلمانوں کی موجودہ پس سکوا ہی گیا ان سات کتابوں سے اٹھ اس ترکیل سے کتاب ان کتابوں کو پڑھ کر سنایا جائے ہر کتاب میں سے پانچ پانچ چھے چھے سات سات حدیثیں پڑھ کر سنایا جائے کہ جلہ ہی جماعت کا آئے تو کم از کم یہ سات کتابیں دو دفعہ پوری ہو جانی چاہیے اور ہو سکتی ہیں ان میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت بھی لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثیں لکھی بس اب ان کتابوں کو پڑھ کر سکوا ہر کتاب میں سے یہ جائے اب یہ کتابیں بھی ہو گئیں اس لئے کوشش کریں اس بات کی کہ ہر شخص کو منتخب حدیث سے چند چند حدیثیں ایسی یاد ہو جائیں کہ یہ چھے سفات کو ان حدیث کی روشن میں بیان کریں اس سے احساس بیدا ہو اس سے احساس بیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث کو کس معیار سے ان سفات کو کس معیار سے بیان فرمارے اپنی حدیث میرے بزرگو دوستو عزیزو جو شخص کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا وہ اس کے اندر اضافے اور کمی کی سوچتا ہے اور پھر حضر مولانا یاکھو صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ بہی پر رہتے ہیں مقام ان کا پلنے والی محجید سے تھوڑی دور پڑھ رہے ہیں نظام الدین میں بندہ تقریباً پندرہ سال عدد مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ رہا اور ان کے بعد تقریباً تیس سال مولانا حضر حسن صاحب کے ساتھ رہا تقریباً پچاس سال کے اس طویل عرصے میں ان دونوں حضرات کو قریب سے دیکھنے اور سفر حضرت میں ساتھ رہنے کا موقع اللہ کا نصیب فرمایا ان دونوں حضرات کی ہدایات رہبری اور نگرانی میں اس عالی اور مبارک کام کرنے کی اللہ رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی اس کی روشنی میں بندہ پوری دیانتاری سے یہ عرض کرتا ہے کہ کام اپنے نہج سے جس پر یہ حضرات ڈال کر گئے تھے ہٹ چکا ہے اور پٹری سے اتر چکا ہے نئی باتیں جو پچھلے دنوں حضرات کے دور میں نہیں تھیں اور بغیر مشورے کے چلائی گئی ہیں ایک ہمتخب حدیث ہے کبھی مولانا محمد یوسف صاحب رمض اللہ علیہ نے اشارتاً کنایتاً بھی اس کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا فلا اہلِ عمال کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اس کی جدا پر منتخب کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے کام نہج سے اٹھ رہا کام نہج سے اٹھ رہا کون ساں نہج سے اٹھ رہا کام نہج سے اٹھ رہا کون ساں نہج سے اٹھ رہا اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلا دیں اس میں اپنے مرضی کو اپنے مزاج کو اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں اپنے علم کو کوئی دخل نہیں میں بھی اپنی تطریب چلا ہوں گا فرما ہے نہیں اس کی گنجائش نہیں نہ تمہاری مرضی کی گنجائش نہ تمہاری چاہت کی گنجائش نہ تمہارے تجربے کی گنجائش بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے معافق کرنے میں خیر ہے اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے کوئی اپنے رخ پر ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا ٹھپ ہو جائے گا ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جیسے دیکھا اپنے بڑوں کو ویسے ہی کریں گے تو جس نہج پر مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہنچایا مولا یوسف صاحب مولا نام صاحب نے اس کو چلایا اللہ نے اسی میں خیر و برکت رکھی ہے اور اسی سے یہ یہاں تک پہنچایا مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ